بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں گواہ اس میسیج کی جانت یہ ہمیں پہلی بتایا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کی حال ہے طبیعت سے ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ڈاکٹر صاحب میں اسکر حاصل پر تو عرض کر رہے آئی جہنے آپ ڈاکٹر صاحب عرض ہے کہ میں ہی ہاں بہنس دو مینہ ریس ہوئی ہے ٹھیک دو طبیعت تھوڑا دن دی ہے یہ بیچ میں ہے پتہ نہیں کون بائیو بیاس والے آگئے ہیں یہ کتھان دے ہوئے جب وہ آرہا یہ مسئلہ جی کوئی میرے بانی فرما ہو کوئی دیسی یا کوئی انگریجی نسکا تجویز فرما رہے ہو یہ بار بار تنگ کرنے والے بیچ میں جو کاز کرتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں میری جان سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل پہ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کی بہنس جو ہے اس کا ایک تو فوار اور دوسرا دودھ کم ہے دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو فوار ہے اس کا تو مکمل علاج میں دوں گا جس سے اس کا میسٹرائٹس ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک کورس کرا لیں اس کو ایم پی کلاکس کا سو ایمل کی وائل ملے گی پچیس پچیس سیسی کے چار دن اس کو انجیکشن لگائیں اور یہ چھ دن تک اس کو ایک کھیر بنا کے ساتھ دینی ہے روزانہ کی بنیاد پہ کھیر کس چیز کی بنے گی دو لٹر دودھ لے کے اس میں آدھا پاؤ سفید زیرہ اور ایک پاؤ لیسن اور ایک ٹھٹانک میٹھا سوڈا اس کی کھیر بنا کے یہ روزانہ کی بنیاد پہ چھ سات دن دینی ہے انشاءاللہ فوار ختم ہو جائے گی باقی رہا دودھ کم ہے تو اس کو ونڈا وغیرہ دیں گے وہ اور جو ہی یہ فوار ٹھیک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ونڈے میں ڈی سی پی پودر یا کومی کیلسی ویٹ یہ کوئی سو گرام روزانہ ڈال کے دیں انشاءاللہ دودھ بڑھا دے گی اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو حاصل پر سے چونکہ آپ پہلی دفعہ میرے چینل پہ شرکت فرما رہے ہیں اسگر صاحب آپ فکر نہ کریں جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو وائس میسیج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر حضرت عبداللہ بن عمرو یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ہے یہ میں ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں ہی مالا ہی مالا ہی مالا